مجھے علم ہے کہ پشتن قابلیان پارٹی کے مرکزی کمیٹی کا تو روزہ اجلاس اجلاب میں پارٹی رہنمائی یوسف خان کا کڑکی میں منخانہ میں 23 اور 24 نومبر 2022 کو پارٹی کی سیکرٹسی جنرل مختار یوسف زی کے زیرے صدارت منعقد ہوا اس تاریخی اجلاس میں پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے ارکان کے واضح اکثریت نے شرکت کی اجلاس کے ایجنڈے کے مطابق پشتن قابل وطن ازاد افغانستان کے ملی سیاسی صورتحال ملکیوں اور بین الاقوامی صورتحال اور پارٹی کی تنظیمی صورتحال پر سیرے حاصل باز کی گئی اور مرکزی کمیٹی میں ایک باکرائے سے نہایت عام بیس علی کے جو حسب زیل ہے دوستو نمبر ایک مرکزی کمیٹی نے پارٹی کے مرکزی ایکزیکچو صوبائے ایکزیکچو مرکزی کمیٹی کے عراقین کی پارٹی سے اخراج کے حوالے سے پارٹی چیئرمین محترم محمود خانہ چلزے کی ایک دامات کو زیر آئینی اور پارٹی کی تنظیمی اصولوں کی سراسر منابی قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترکت کیا دو پارٹی کمیٹی نے پارٹی کمیٹی نے دس سالہ تنظیمی اور نظریاتی بوران کی مکمل خاتمہ اور پارٹی کے تمام رہنمائی داروں کو اثر نو تشکیل دینے اور پارٹی کو اپنی منشور و عین کی بنیادی اصولوں کی مطابق پہار بنانے اور پشتنقا و وطن کے تمام عوامین نمائندہ قومی سیاسی جمہوری اور مترکی انقلابی پارٹی کے ایسیت سے منظم کرنے کیلئے ستاویس اٹاویس دسمبر کو پیٹھا میں پارٹی کا قومی کانگرس جس کی منظم بھی پارٹی کے مرکزی کمیٹی سبائی کمیٹی ویلی اور علاقائی کمیٹی اور اقترائی یونٹ کے ایک ذکر کیا راکین ہوں گی یہ ہمارے دیگرس مرکزی کمیٹی نے مارک دوہزار باویس کو بنو میں منقضہ تاریخی پشتن قومی جرگہ کے پیسلوں کی تحصیل کرتے ہوئی جرگہ کہ قومی پیسلوں کو عملی بنانے کا کہ حضم کا اعادہ کیا ہے چار مرکزی کمیٹی نے پارٹی کے قیام مارک انیس سو نواسی کے بعد پارٹی کے منشور میں متعاین کردہ قومی اعداف یعنی پشتون قومی ملی وعدات ملی تشخص کی بحالی جنوبی پشتنقا خیبر پشتنقا اٹک میں اوالی کہ وعدت پرمدنی متحدہ و خودمختار قومی شعبہ پشتنقا کی تشکیل آزاد جمہوری افغانستان کی ملی استقلال ملی حکمیت آزادی اور سلامتی کی دفاع پاکستان میں بشتون بلوچ سندی سرائیتی اور پنجابی اقوام کی برابری پر مقمی جمہوری پیگریشن کی تشکیل منتخب پرلیمائی کی بالادستی عین و قانون کی اکمرانی عدلی اور میڈیا کی آزادی قوموں کے وسائل پر ان کے قومی حق ملکیت کا قیام تعلیم علاج وزدار کو عوام کا بنیادی حق قرار دینی کیلئے ملک میں استعماری اور امریت کی قوتوں کی بالادستی کا خاتمہ قوج اور جاسوسی اداروں کی سیاست میں مداخلت کاری کا خاتمہ اور یہ کہ گزشتہ چار دہائیوں سے زائد عرصہ سے آزاد افغانستان اور محقوب پشتنقا پر مصالت عالمی دستگردی کی انسانیت سوز جنگ کے خاتمے کیلئے پشتنقامل اوم پارٹی نے اپنے تاریخی جبجیر اور مزاہمتی تحریکوں جیسے سیاسی بیانیے کو پشتنقا افغان غیور ملک اور اپنی خارکنوں کی رہنمائی کا وسیلہ بنایا تھا آج بی پارٹی اس بیانی کے بنیادی اصولوں پر عمل پیرا ہے وہ یہ کہ پشتون بلو سندھی سرائی کی محقوم اقوام پر پنجاب کی استعماری پالہ دستی مسلط ہے اور یہ محقوم قومیں اس ملک کے ہر شعبہ زندگی میں برابری ملک کی سیاسی اقتدار پوجو بیوروگریسی اور ترکیاتی بجٹ میں مساوی حصداری سے محروم ہیں اور تمام محقوم قوموں بلقصص پشتنقا وطن کی قدرتی وسائل کی روٹ کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ان محقوم قوموں پر معاشیہ والے سے بدستور بدنام زمانہ وننٹ پسلت ہے اقتصادی شکل میں اور یہ کہ افغانستان کی ملی لیاست کے خاتمے اور غیور افغان ملک کی تاریخ کی بدترین تباہی و بربادی سے دوچار کرنے کا اصل زمدار پنجابی استعمار ہے جس میں جس میں ازاد اور تاریخی افغانستان کو محقوم بنانے کے ساتھ ساتھ محقوم پشتنقا وطن پر بدترین داشتگردی کی صورتحال مسلط کر رکھے ہیں معزز دوستوں کو آپ کو بخوبی علم ہے کہ دو آزاد تیرہ سے پہلے پشتنقا میپ کو آپ کو ایک تاریخی سیاسی جدوجید اور جمہوری خیلی خیلی کمہ رانمار روڑ کی بدولت کی تنظیمی اور نظریہ کے بوران نے ہماری پارٹی کے وکار و اعترام کو حد ترجم مجروب کیا تاہم مرکزی کمیٹی نے پخت آزم کر رکھا ہے کہ اپنے آن تک جدوجید سے بہت جلد پشتنقا میپ کو ایک بار پھر اس پوران سے نکالنے کا اس نے اس پوران سے نکال کر پوری ابتخار مقام دلائے گی مہترم صاحبی دوستوں سائی کمال خان شیرانی عبد الرزاق دو تانی جیسے عظیم قومی سیاسی رعنماء عثمان خان کاکر جیسے عظیم ملی شیرد کی پارٹی ہے اور اس کے ازاروں کارکنوں کی قربانی اور پارٹی کیلئے اور اس کے ازاروں بیلوس کارکنوں کی قربانی پارٹی کیلئے مشعل راہ ہیں یہ کہ مرکزی کمیٹی نے پخت آزم کر رکھا ہے کہ وہ پشتنقا میپ کو متحدہ متحدہ منظم کرتی قومی ازادی جمہوریت سماج انساء امن اور ترقی کی تحریکوں میں اپنا رانماء اور تاریخی لور ادا کرتی رہی گی مرکزی کمیٹی نے افغانستان کی ملی سٹیٹ اور ملی اداروں کی بہاری افغان غیور ملت کی منتخب اینی جمہوری حکومت کی قیام پشتنقا وطن میں جاری دشتگردی کی خاتمی پاکستان میں افغان قبول اوام کے ساتھ غیر انسانی غیر اسلامی اور ناروا سلوک کے خاتمی استعماری دیورن لائن پر خاردار تار کے ذریعے دونو طرف کے اوام کے ازادان عمد و ربط پر پابندیوں کے خاتمی افغانستان کے ساتھ تمام تیجار کی راستوں کی بندش کے خاتمی اور پارلیمنٹ کے رکن علی وزیر کی پور رہائی سند و بنجاب پشتن سبی پر مستلک ایک شنی جیسی کالی قوانین کے خاتمی پشتنقا وطن کی بیش قیمت خدرتی وسائل کیلور کشوب کے خاتمی اور سرزمین پشتنقا کی ذری زمین و سیاہ کی مقامات کہ قبضی کے خاتمی اٹاروے اہینی ترمیم میں پشتنقا وطن کو دیری گئی اہینی حقوق کی حصول بگری کے خالص مناپہ گیس و پیٹرول کی رائیٹی کی خطیر رکون کی پراہیمی کے حوالے اور لیڑی اور لیڑی زلے کو سپی سے علیدہ کرنے اور جنوبی پشتنقا کی چیف کمیشنر صوبہ صوبی کے بہالی کے حوالے سے متعطت قراردار منظور کے ہیں جو بعد میں اخبارات کو جاری ہوں گی یہ کہ مرکلی کمیٹی نے بیسلہ کیا ہے کہ پارٹی کارکن سوشل میڈیا میں ضابق اخلاق کے مسلح محصولوں پر سختی سے کاربن رہیں گے سوشل میڈیا میں ضابق اخلاق کے مسلح محصولوں پر سختی سے کاربن رہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ مرہبان شکوان کراؤنا سال تک اس پارٹی کو متحد و متحد و منظم کرنی کے لئے کوششیں کی ہے اور یہ اجلاس بھی ہم نے اس لئے بلایا ہے کہ ہماری پارٹی کا جو تنظیم و نظریاتی بہران ہے یہ اداروں کے ذریعے ختم ہوں ہم نے مرکجی کمیٹی کی میٹنگ میں مرکجی کمیٹی کے تمام معزد عراقین سمیت اپنے محترم چیئرمین کو بھی دعوت دیتی میرا یہ ارادہ تھا کہ کیوٹا آ کر صبح پہلے سب سے پہلے میں اور چندیگر ساتھی اپنے چیئرمین کے ہاں جائیں گی اور ان کو راضی کر کے مرکجی کمیٹی میں لائیں گے مگر بدکشمتی سے ساڑھے بارہ بجے کوبوس نے مجھ سمیت پارٹی کی دیگر ساتھیوں کو پارٹی سے خارج قرار دیا اب یہ ہم نے کانگرس بلایا ہے کانگرس ہماری آئین کے مطابق پارٹی کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور ہم آپ کے ذریعے اور اپنے اکابرین کے ذریعے بھی محترم محمود خانہ چندیر صاحب جو پس مقامل پارٹی کی چیئرمین ہے ان کو ہم دعوت ابھی بھی دیتا ہے پھر بھی دیں گی کہ وہ اپنے ساتھ کیوں سمیت آکی یہاں پہ آکی کانگرس میں اپنا نکتہ نظر بیان کریں اپنی نکتہ نظر کے حق میں پھرزور دلائل کریں خدا کریں کہ ان کے دلائل پہ ہم قائل ہوں اور ہم اور وہ ہم ان کے رانو میں ان کے ساتھ ایک پارٹی میں چل سکے ہمارا خواہش اور ارادہ یہی ہے میرا پالی میراнее کہ میرا ہے ما ہے میرا رہے ہیں میرا محب کحارمھ نم میوز نام شاہ نظر خان شاہ نظر خان حضر یہ ہے کہ جو دو دپا دوہزار اٹھارہ اور دوہزار اکیس پہ ہمارے انتخابات ہوئیں یہ اس قومی جرگہ کے ذریعے ہم نے کرائے ہماری چیرمین صاحب نے کرائے جو دوہزار تیرہ کے قومی کانگریس نے منتخب کیا تھا اور اس قومی جرگہ نے اس مرکزی کمیٹی کو تشکیل دیا تھا تو دوہزار تیرہ میں تو میں آپ کی ذریعے ان سے یہ پوچھتا ہوں آپ سے بھی پوچھتا ہوں تمام صاحب رائے اور ان کے ماہرین سے پوچھتا ہوں کہ جس قومی جرگے پہ چیرمین صاحب اور ہوں کے ساتھ ہی اپنے آپ کو منتخب کرنے میں حق بجانت سمجھتے ہیں اور ان کو وہ ابھی تک رکھے ہوئے ہیں تو اس قومی جرگے کے منتخب کرتا مرکزی کمیٹی کو کون ختم کر سکتا ہے مرکزی کمیٹی کوئی نہیں ختم کر سکتا مرکزی کمیٹی اس وقت تعلیل ہوگی تصور ہوگی جب نئی مرکزی کمیٹی کا اعلان ہوگا ابھی تک ہمارے چیرمین صاحب صاحب نے نئی مرکزی کمیٹی کا اعلان نہیں کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جرگہ جس نے دودھا پہ چیرمین صاحب کو چیرمین بنایا ہے اس جرگہ کے منتخب کرتا مرکزی کمیٹی جو ہے یہ بالکل آئینی جائز اور اپنی جگہ پہ قائم ہے تاروک کراؤ بھئی میرانم محمد اسمان میں زیوانیوں سے تابع کرتا ہوں سب سے بلا میرے دیرا سوال ہے ہوگا کہ ماضی میں بھی پارٹی کے چیرمین محمد صاحب نے نظریات کے اندراب کیا تھا اس وقت آپ کیوں خانباز دے دوسرا سوال ہے کہ آپ کا نیا محقید پیٹیم کے حوالے سے کیا ہوگا ماضی سے آپ کا کیا مراد ہے اس سے پہلے اس سے پہلے کس وقت سے پہلے آج سے پہلے آج تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ دس سال سے ہماری کشمکش چل رہی ہے اور یہ دس سال ہماری پارٹی میں یہ تنظیمی سیاسی بوران ہے میں نے خود اور جہاں پہ جو خیٹی ہوئی مرکزی کمیٹی اور صبح اگزیٹیوز کی جو عراقین ہیں انہوں نے ان دس سالوں میں مسلسل شیرمین صاحب کو یہ پاس کی ہے درپاس کی ہے کہ وہ مرکزی کمیٹی قومی جرگی یا کسی اور ادارے کا اجلاس بڑا کے اس بوران کو ختم کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ نو اکتوبر نو اکتوبر کو میں نے پارٹی کے محترم چیرمین کو خط لکھا اور خط آپ کے اخبارات میں شاید بھی ہوا اس میں میں نے پھر یہ مطالبہ کیا کہ چیرمین صاحب آپ میں رمانی کر کے پارٹی کے مرکزی کمیٹی کا اجلاس بھلا کی جو مسائل ہے ہمارے نظریاتی مسائل ہے یا تنظیمی مسائل ہے کہ ان کے ہلکا راہ نکالا جائے جب پھر بھی ایک مہینہ گزرنے کے بوجود جب انہوں نے نہیں کیا تو آئین میں درج جنرل سیکرٹری کی جو اختیارات ہے اس کو گروہکار لیا کے میں نے مرکزی کمیٹی کا ہایا اجلاس طلب کیا ہے اپنے جنرل سیکرٹری کے اختیار کیا اجید سے جو آپ کے سامنے باقی پی ٹی ام ہمارا دوستن زی میں پی ڈی ام پی ٹی ام پی ٹی ام ہاں پی ٹی ام ہمارا دوستان زی میں ہیں ان کے ساتھ ہم دوستانہ روابط رکھنے کے ساتھ ہیں اور پی ٹیم سمیت پی ٹیم سمیت تمام پشتون و تندوس سیاسی پارٹیوں سے محکوم اقوام کے نیشنلس پارٹیوں سے او ملکی جمہوری پارٹیوں سے بھی ہم اچھے تعلقات رکھنے متحدہ محاذ بنانے سمیت مشترکہ جدویجید کیلئے اپیل بھی کرتے ہیں اور بائش بھی رکھتے ہیں جناب مختیار فانی زوزید صاحب عزت ماب میرا نام جانان ولی ہے تعلق ڈیلی آواز ٹائم سے ہے سوال یہ ہے کہ مختیار صاحب ستائیس اور اٹھائیس تاریخ و جواب لوگوں نے کومی کانگرہ کا اندکات کیا ہے آیا اس میں مرکزی چیرمین اور ان کی مرکزی جو کابینہ ہے وہ شرکت کرے گی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ علانہ کرے کہ اگر اس کومی کانگرہ مرکزی چیرمین اور ان کی مرکزی کمیٹی شرک نہ ہو تو آپ لوگوں کائندہ کلائے عمل کیا ہو میں نے پہلی بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ ہماری برکور کوشش ہوگی ہماری خواہش ہے ان کی آئی خواہش ہے کہ چیرمین صاحب اور ان کی جو ساتھی ہیں وہ پارٹی کے اس کانگرس میں شریک ہو ہم ان کو مدھوبی کریں گے اور راجی کرنے کی بھی کوشش کریں گے اگر وہ راضی نہ ہوئی تو پارٹی بزاق خود مقصد نہیں ہوتی پارٹی مقاسد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے ہمارے مقاسد واضح ہیں ہم پشتنخواہ ملے اوامی پارٹی کے وارث ہیں خان شہید عبدالسمن خان اچھگزی سات اکتوبر کی شہیدان گیار اکتوبر کی شہیدان پختن آباد کی شہدہ پلستان کی شہدہ ملی شہید عثمان خان کا کر ہماری جو خیبر پختن خواہ کے کسام کے ارکی جو شہدہ ہے ہم اس کی وارث پارٹی ہے اس یہ پارٹی ہماری پارٹی ہے اور اس حق کو کوئی ہمسی چین نہیں سکتا اس پارٹی اور اس پارٹی کے نام سے اور اس سے رنگا ملی بے رکھ کے سائے میں ہم انشاءاللہ ان ملی پرچم خان شہید عثمان خان اور ہماری تمام شہدہ کی جو تحریک ہے یہ ہم جاری رکھیں گے اور ہماری جو دوسرے اکابیرین رزاکلالہ ہے ان کی ارواح اور روحوں سے ہم کبھی غداری کا سوچ نہیں سکتے میرا نام حدروید مرد شاہد پریس کلپ جنرل سیٹیو میں مدرم مرشن نے کہا دا کہ میں نے شہید عثمان خان کاخر کے قاتلوں کا نام پرشار خان کاخر کو بتا دیا گیا کیا آپ اس موقع پر ان کے قاتلوں کا نام پرشتن کو ان کو بتانا پسند کریں گے عرض یہ ہے بھئی کہ قانونی طور پر قانونی طور بھی یہ مسلم ہے کہ جو بھی مقتول یا مجروح کسی ذمہار پورم پر یہ کہیں کہ پلاں پلاں مجھے دمکیاں دے رہے ہیں اور پھر اگر مجھے کچھ ہوا تو میرے ذمہ دار یہ ہی لگوں گے تو ملی شہید عثمان خان کاخر نے اپنا اپایار سے رٹ کے فلور پر اپنے آخری تقزیر میں درج کیا ہے جس میں اس نے پاکستان کے دو عام اداروں انٹیلیجنس اداروں کے نام لیے ہیں پھر ہمارے ساتھ اور بھی شک ہمارے پاس اور بھی بہت مضبوط شوائد ہے ہم نے حقومت سے مطالبہ اٹھیا ہے کہ پاہ زیساء جیسے اماندار جد کی سربراہی میں کمیشن تشکیل ہو جو ملی شہید عثمان خان کاخر کی شادت کے واقعے کا بھی بہت ملی شہید عثمان خان کاخر کی شادت کے واقعے کا سبراہ صلی اللہ علیہ؛ سبراہ صلی اللہ علیہ؛ سبراہ صلی اللہ علیہ؛ چلو ملی شد الہترین نیوز دیل ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان پر تاریبان کا قبضہ یہ بقوت بندوق تنوار یعنی وہ وہ جبر کے ذریعے ہو گئے ہیں پاکستان اور اسرے اپنے سربرستوں کی حمایت سے افغانستان پر انقابض ہیں افغان عوام اور عالمی برادری ان کو حکومت کے حیثیت سے تسلیم نہیں کرتے ابھی پاکستان سمیتی سے بھی ملک نے تاریبان کے حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے ہم نے بنو جرگہ میں افغانستان کے حوالے سے تاریخی پیس لگے گئے ہیں جن میں یہ ہے وہاں پہ یہ محمود خان اچگزائی صاحب کی دعوت پہ یہ لوگ آئے تھے ہماری پارٹی کی سربرہ کے ایسی افسی وہاں پہ ہمارا یہ مطالباتہ پہلا کہ تاریبان جو ہے وہ اپنے پاسس طرزی و کمرانی کو چھوٹیں افغانستان میں انسان یاکوب کی پامالی کو ختم کریں اور پریس عدالت تنظیم سازی جلسہ جلوس ایک رجاج اس پہ جو انہوں نے پابندیا عورتوں پہ جو تعلیم کی پابندیا ہیں ان کو ختم کریں دوسرا ہمارا یہ مطالباتہ کہ تاریبان افغانستان کی ایک انتہائی اقلیت ہے جس کا پیسدی بھی نہیں بنتی تو اس لئے ضروری ہے کہ افغانستان کے عوام کو اقتدار میں شریک کریں اس کی لئے ایک وسیول بنیاد حکومت بنائیں جس میں اوزبک، تاجک، پشتو، نازارہ، ایماد اور تمام اقوام کے وہ نمائندے شاملوں جو وہ قومیں اپنے نمائندے سمجھتے ہیں یعنی ایک وسیول بنیاد حکومت کی تشکیل کریں تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے عائین کو انہوں نے ختم کیا ہے اور ملک کو بغیر عائین کی چلا رہے ہیں تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ افغانستان کی جو تاریخی انسٹیشیوشن ہے لوے جرگا اس کو جو عائنسازی کے وہ کو رکھتا ہے اس کو بھلاکی افغانستان کی صورتحال کو مدنظر رکھیں یا سابقہ عائین کو بحال کریں یا کچھ کا گھردو بدل کرنا چاہے لوے جرگا کی مرضی کی ذریعے تو افغان عوام کو لوے جرگا کی ذریعے ایک عائین دیا جائے آخری بات یہ ہے کہ انتقال اقتدار کا مسلم طریقہ تمام دنیا میں جمہوری انتخابات ہے اس لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں بہنی طور پر تالیبان کی جو وہ ہے حکومت کیا کہی یا کوئی اور نام دے وہ بورن انتخابات کا تاریخ دے تاکہ افغان عوام اپنے مرضی سے اپنے مستقبل کیلئے ایک منتخاب حکومت تشکیل کرے وہ تالیبان کو بھی وہ اٹھتے تو ہمیں کوئی اطرار نہیں ہو دوسری سوال جو آپ نے دیا تھا ہمارے ساتھ انہیں کہ آپ نے گربدین اور روانی کی مہت کی تو اصل بات یہ ہے کہ روانی کی حکومت اس میں شکل